ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے آج پروگرام بزم نسا میں آج ہم موجود ہیں اپنی بی بی شہزادیے کونین بی بی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کو پرسا دینے کے لیے اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ سیدہ عشرت ضمیر صاحبہ تو میں بغیر وغض آیا کیے وہ ان کے پاس جانا چاہوں گی اور سسٹر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اسلام کی بہتی سیاہ حقیقت ہے تلخ حقیقت ہے کہ بی بی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کو دربار میں جانا پڑا تو وہ کیا کیا وجوہات تھیں جن کے بنا پر ہماری بی بی دربار میں گئیں یہ بہت اچھا سوال ہے جو آپ نے کیا ہے حضرت فاطمت الزہرہ کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بی بی مدینہ میں رہ رہی ہے یہ نہیں کہ مدینہ سے کہیں باہر رہ رہی ہے اور مدینہ اس وقت تمام جلیل القدر صحابہ سے بھرا ہوا ہے اور ان تمام اسحابہ کے درمیان میں حضرت فاطمت الزہرہ رہ رہی ہیں بابا کا انتقال ہو رہا ہے بی بی کے اور بی بی اپنے بابا کے غم میں ڈوبی ہوئی ہیں تین تاریخ ہمیں بتا رہی ہے کہ تین یا چار دن کا پیرٹ گزرا حضرت فاطمت الزہرہ جو اپنے بابا کو رہ رہی ہیں اچانک اٹھتی ہیں بی بی رات کا وقت ہے اور بی بی اپنی ابا کو سنبھالتی ہیں اور ایک مرتبہ دروازے کو کھلتی ہیں تو تمام مدینہ میں اکشور ہوتا ہے کہ شہزادی چل رہی ہے کہاں چل رہی ہیں قبر رسول پر آ رہی ہیں قبر رسول پر آپ بی بی تشریف لائیں ابھی تک آپ بابا کی قبر پر نہیں آئیں بابا کی قبر پر آئیں اور آپ نے اپنے آپ کو بابا کی قبر پر دستور زندگی میں کیا تھا کہ جب حضرت فاطمہ رنجیدہ ہوتی ہیں تو اپنے سر مبارک کو رسول کے سینے اقدس پر رکھتی اور سرگوشیوں میں روتی اور بابا سے اپنے دل کی بات کرتی تھی اور آج کیا ہے بی بی نے اپنے سینے اقدس کو قبر رسول پر تعویز رسول پر رکھا ایک عجب جملہ رسول خدا کے رخصت کے تین یا چار دن کے بات عاری کہتی ہے ایک عجب جملہ کے حدیعہ حضرت زہرہ نے اے میرے بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنے وہ صاحب پڑے اگر دنوں پر پڑتے تو کالی راتیں بچ جاتی ایک عجب کوئی سنے صاحب آنے فکر کے لیے کہ تین یا چار دن کے پیرڈ میں ایسی کونسے مصیبتیں آگئیں کہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ جو سرگوشی میں اپنے بابا سے اپنے دل کی حالت کو بیان کرتی تھی کہ یہ مرسیہ پڑھنے کے اوپر مجبور ہو گئی وہ کون سے مصائب تھے وہ یہی مصائب تھے کہ جو بی بی کو گھر سے نکلنے پر مجبور کر رہے ہیں کیوں مجبور کر رہے ہیں کیونکہ ممبر رسالت پر وہ ممبر جسے غدیر میں رسول خدا نے مقام ولایت کو عطا کر دیا جب خدا بند تعالیٰ کی کھل آیاء الہی آگئی آیاء الہی نازل ہو گئی کہ یہ ممبر اس کے سپورٹ کر دو اے رسول امامت کو اس کا حق ادا کر دو اور اگر تم نے یہ نہیں کیا اسے میں نے بہت آسان لفظوں میں آسان لفظوں میں آپ کے سامنے آیت کو پہن کر دیا اگر تم نے گویا یہ نہیں کیا تو گویا تم نے کچھ بھی نہیں کیا یعنی رسول خدا کی پوری محنت جو ہے اس کے اوپر منزل پر آ کر ٹھہر گئی وہ مقدیر میں کیا ہوا کام وہ آج کیا ہے دربارے وہ مسجد نبوی میں ممبر رسول پر غیر ذمہ دار افراد اس جگہ پر آ گئے ہدایت یا افتہ منزل کے اوپر وہ لوگ آ گئے جنہیں خود ہدایت کی ضرورت ہے بلکل صاحبانِ ہدایت کو ہٹا کر وہ لوگ جنہیں خود ہدایت کی ضرورت ہے وہ اس منزل پر آ گئے کہ حضرتِ زہرہ سلام علیہ دربار میں نہیں گئی دربار میں جانے سے پہلے حضرتِ زہرہ سلام علیہ اصحابہ کے ایک ایک گھر پر گئیں ایک ایک گھر پر گئیں بلکل اور بی بی ایک ایک دروازے پر گئیں دستک دیتی Jesús جنابِ سیدہ سلام علیہ یہ سیاہ ترین چپٹر ہے اسلام کا اور کتنا سیاہ ترین چپٹر ہے جنابِ سیدہ اسلام کا کہ جب جنابِ سیدہ دروازوں پر گئیں رہی ہے ہماری کہ کئی دروازے تو ایسے ہیں جو کھولنے کی بھی لوگوں نے زحمت نہیں کی اور کچھ دروازے ایسے ہیں جنہیں کھول دیا گیا اور کہہ دیا بی بی نے صرف بی بی کی بی کی ڈیمانڈ کیا ہے بی بی کیا کہنا چاہ رہی ہے مجھے جانتے ہوں میں کون ہوں آپ دختر رسول ہیں اور جملے کیا کہتے تھے آپ اور ہمارے دروازے پر آپ نے ہمیں کہہ دیا ہوتا ہم آ جاتے ہمیں حکم دیتی ہیں تو ہم آ جاتے تو شہزادی نے فرمایا کہ نہیں مجھے تم سے کچھ طلب نہیں کرنا بس فلان دن مسجد میں آؤ اور غدیر کی گواہی دے دو اور پھر کچھ لوگوں نے یہ بھی کیا یہ بھی ہمیں تاریخ میں نظر آ رہا ہے کہ کچھ اصحاب پیمبر دروازے کو کھولتے شہزادی ان سے پوچھتی کہ آپ آخری حج میں بابا کے ساتھ تھے جی بی بی آپ بابا کے ساتھ ساتھ رہے جی بی بی آپ مقام غدیر پر بابا کے ساتھ تھے جی بی بی آپ نے آیت کو سنا جی بی بی آپ نے میرے بابا کے پیغام کو سنا جی بی بی اور آپ نے میرے بابا کی اس گواہی کو سنا کہ من کنتم مولا فہازہ علی ان مولا تو پھر کیا جملہ کہتے کہ سب کچھ یاد ہے لیکن یہ یاد نہیں ہے اور شہدادی نے صرف یہ کہا کہ کچھ نہیں چاہیے مجھے دربار میں آئیں فلان دن مسجد میں آئیں دربار یہ کہتی ہے ہم نہیں کہتے ہیں فلان دن مسجد میں آئیں اور آ کر صرف غدیر کی گواہی دے دے اور فاطمہ کو کچھ نہیں چاہیے پھر آپ دیکھئے کہ پھر جب بی بی اس دن مسجد میں جانے کے لیے حکمت دیکھئے بی بی کی علمہ مولمہ حضرت فاطمہ تو زہرہ آج کی کیسی تاریخ ہے یہ اسلام کا سیاہ ترین چیپٹر اور پھر یہ اسلام کی تاریخ کو اور مکمل سیاہ کر دینے والے سیاہ ذہنیت کہ یہ کیا جملہ کہہ رہی ہے کہ کہاں سے گواہ دیکھئے حکمت بی بی کی کہ بی بی جس دن دربار جا رہی ہے اس دن بی بی نے کہا کیا تمام قریش کے خواتین کو اپنے گھر دعوت پر بولا لیا اور جب تمام خواتین جناب فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ کے گھر تشریف لے آئیں بی بی نے سب سے پہلے وہاں کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور بی بی نے جناب زہرہ صلی اللہ علیہ نے ایک ایک پہلو کو اس خطبے میں روشن کیا اس خطبے میں جو مختصر میں آپ کو جملے میں بیان کر دوں اس کی تلخیص کر دوں اس کی جس جملوں میں جناب فاطمہ تو زہرہ نے ان کو بیداری دی کہ دیکھو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کیسے غدیر کو بھولا دیا انہوں نے کیسے امامت کو امامت کے حق کو غصب کر رہے ہیں کہ اس طرح سے یہ ذمہ دار مقام پر غیر ذمہ دار افراد کو بٹھا رہے ہیں میں دیکھ رہی ہوں کہ اسلام کی حالت کیا ہو رہی ہے اس نے فاطمہ کو شقستہ کر دیا فاطمہ کو اندر سے توڑ دیا چاندہ شیعہ شیعہ کسی کہتے ہیں پیروان کو شیعہ کسی مذہب کا نام نہیں شیعہ کسی گروہ کا نام نہیں عربی میں شیعہ کسی کہتے ہیں عربی میں قرآن میں تمام شیعوں کو جب کہا ہر نبی کے پیرو کو شیعہ کھا گیا ہر نبی کے پیرو کو شیعہ کھا گیا چند شیعہ جو تھے ان کو مکمل کیا کر دیا اس قدر منزل کے اوپر لے آئے کہ مکمل خاموشی ہو گئی فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ کے بارے میں یہ ایک عجب ان کو جالت کا پہلو تھا کہ یہ تو فاطمہ کبھی آئیں گی نہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر فاطمہ زہرہ خود گھر سے باہر نہ آتی کوئی لا سکتا تھا آپ کو اگر شہزادی خاموش ہو جاتی کوئی ان کو مجبور کر سکتا تھا بولنے کے لئے آپ مجھے بتائیے اگر یہاں پر شہزادی خاموش ہو جاتی ہو جاتی تو پھر کیا ہوتا حق ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتا اور باطل ہمیشہ کے لئے غیر ذمہ دار افراد منافق لوگ اس ممبر رسول پر جس کے لئے رسول خدا نے اشارت فرمایا کہ میں انقریب دیکھ رہا ہوں کہ اس ممبر پر میرے بات کیا ہے یہ واضح حدیث ہے رسول خدا کی ممبر رسول پر میں دیکھ رہا ہوں کہ بندر ناچ رہی ہیں شیطان نمہ انسان ناچ رہی ہیں بندروں کی تشبیح دی رسول خدا نے اشارت فرمایا حضرت فاطمہ تو ظاہرہ کیا ہے مجاہدہ ہیں خدا کے توحید کا اعلان کو بلند کرنے والی ہیں پازدارانی توحید ہیں پازدارانی شریعت ہیں وہ ہماری طرح کی خاتون نہیں ہیں کہ جسے کہا جائے خموش ہو کر بیٹھ جاؤ اور وہ خموش ہو جائے گا یہ عجب عورت ہے آج کے زمانے کی کہتی ہے کہ یہ میرے یہ رائٹس ہیں میرے یہ حقوق ہیں لیکن جب حقی بات ہوتی ہے تو پھر کیا کہتی ہے کہ نہیں ہم خموش رہنا پسند کرتے ہیں کیونکہ ہم لڑائی جگڑا پسند نہیں کرتے یہ فاطمہ تو ظاہرہ کیا ہے یہ حق کے لیے کھڑی ہو گئی تمام خواتین کو اپنے گھر دعوت کے لیے اور اتنا جلیل القدر خطبتہ حضرت فاطمہ تو ظاہرہ کا کہ ان عورتوں کی آنکھوں سے قریش کی عورتوں کی آنکھوں سے آنسو بے رہی ہیں اور ان کے سب مرد کہاں پر ہیں مسجد نبضی میں بی بی جب گھر سے چلتی ہے پورے سر سے پاؤں تک پورے سر سے پاؤں تک چادر میں لپٹی ہوئی ہے اور ایک دروازہ ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا جو گھر سے مسجد میں کھل رہا ہے بی بی نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا بلکہ بی بی میں دروازے سے گھر کے نکلتی ہیں اور بازار کے راستے سے ہوتی ہوئی دربار میں داخل ہوتی ہیں ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جناب فاطمہ مسجد میں تشریف لیائیں گی جناب فاطمہ مسجد میں تشریف لاتی ہیں بہت خوبصورت جملہ مفقران اسلام نے یہاں پر بیان کیا ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ پیچھے پیچھے وہ ساری قریش کی عورتیں پیروی کر رہی ہیں حضرت زہرہ کی اچھا محول بنادی ہیں جناب سید یہ طاقتور عورت ہے یہ علمی اور فکری بصیرت کی ضرورت ہے ہر عورت کو کہ ان کے شہروں کے مقابلے میں ان کی ازواج کو ان کی بی بیوں کو گواہ بنا کر لے آئیں ایک ایک عورت گواہ بن جائیں حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ کی اور ارشاد گواہی کیا دے رہی ہے کہ جیسے ہی حضرت زہرہ قدم رکھتی تھی بلکل بازار میں ایسے چل رہی تھی جیسے رسول خدا چل رہی ہے شبیہ رسول چل رہی ہے سارے دروازے کھل رہے تھے ایک ایک دروازے سے نوہ بلند ہو رہا تھا وہ محمدہ وہ مسیبتہ آج مدختر رسول مسجد کے طرف جا رہی ہے اور بی بی جب دربار میں تشریف نائیں آپ مجھے بتائیے کہ دربار میں ہے کون غیر مسلم ہے مسلمان آپ مجھے بتائیے مسجد میں کون ہے نمازی آئے گا نا نمازی وہاں کے کون تھے اصحاب پیمبر تھے بے شک اصحابہ ہزار جانے قربان ہو جائیں ہماری اصحابان پیمبر پر ان اصحابان پیمبر پر ہماری ہزار ہا جانے فیدہ نسلیں فیدہ ہمارا سب کچھ قربان ہو جائے جنہوں نے محبت اہل بیت کا حق ادا کر دیا لیکن بی بی وہاں پر آ رہی ہے بابا کی مسجد بابا کا ممبر وہی ممبر کہ جب شہزادی تشریف لاتی تھی رسول خدا اپنی چادر کو بچھا دیتے پھر انہیں سونتے پھر انہیں چونتے لوگوں نے انہی اصحابہ نے عجبیت منزل ہے دیکھئے وہی اصحاب سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ فاطمہ کو اپنی جگہ پر بیٹھا رہے ہیں یا رسول اللہ انہیں سونگ رہی ہیں یا رسول اللہ انہیں چونگ رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو انہی اصحاب پیمبر کا رسول نے جواب دیا تھا فاطمہ زہرہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز تم اس کی منزلت کو کبھی بھی نہیں پہچان سکتے فاطمہ کی منزلت کو سمجھنے کے لیے یا نبی ہونا ضروری ہے یا امام ہونا ضروری ہے فاطمہ کی منزل کو اور کوئی فاطمہ کی منزل کو نہیں سمجھ سکتا مختصر کرو جب فاطمہ زہرہ دربار میں آ کر کھڑی ہوئیں یہ عجب لوگ ہیں یہ دشمنی دیکھئے ان کی کہاں تک کتنی غلازت میں ڈوب گئی ہے یہ کہتے ہیں فدق کے لیے کھڑی ہو گئی ایک باغ کے لیے کھڑی ہو گئی جناب فاطمہ زہرہ پورے کائنات کی مالکہ ہیں کون فاطمہ زہرہ ایک باغ کے لیے نہیں فاطمہ باغ کے لیے کھڑی نہیں ہوئی ہاں وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی مقدمے پہ پیش کرتے ہیں تو اس کا آغاز کان سے کرتے ہیں جناب فاطمہ زہرہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے آپ نے یہ جو فدق جو ہے فدق جو آپ جانتے ہیں فدق کی عامدنی جو ہے اس کو بند کر دیا بند کیسے کر دیا جیسے رسول خدا کا جنازہ اٹھا فدق کی عامدنی کو کیا کیا بند کر دیا اس عامدنی کو جب بند کیا تو حضرت فاطمہ زہرہ نے دربار میں آ کر کیا کیا اس کو وہ جو کہتے ہیں نا کہ رٹ دائر کیا آپ نے اپنی درخواست پیش کر دیا دعویٰ پیش کیا وہاں سے دعویٰ کو پیش کیا وہاں سے سٹارٹ کیا حضرت فاطمہ زہرہ نے سوچ یا فکر کیجئے فاطمہ زہرہ کے فدق کی عامدنی کس کے لئے چاہیے تھے فاطمہ زہرہ کو فاطمہ زہرہ کے لئے تو لباس جنت آتے ہیں نیشہ تو بھی بھی نہیں پینتے تو ہمیں جنت ہے فاطمہ تو زہرہ کے لئے فاطمہ زہرہ نے محل میں رہنا پسند نہیں کیا فاطمہ زہرہ مٹی کے گھر میں رہتی ہیں اور منزلت اس گھر کی یہ ہے کہ اس پہ آئے نور نازل ہوتی ہے سبحان اللہ فاطمہ زہرہ کے بچوں کو آج دنیا محلوں میں رہ کر شہزادہ شہزادی کہلواتے ہیں فاطمہ زہرہ کے بچے مٹی کے گھروں میں رہ کر پوری دنیا کے دلوں پر حکمرانی کر رہے ہیں لوگ سروں پر حکمرانی کرتے ہیں یہ دلوں پر حکمرانی کر رہے ہیں دل سے ان کے آگے انسان سجدہ ریز ہو جاتا ہے ان کی محبت میں جناب فاطمہ تو زہرہ وہ ساری عامدنی کس کے لئے تڑپ کر حضرت فاطمہ تو زہرہ ان کے ایک ایک چہرے کو بے نکاب کر رہی ہیں حضرت فاطمہ تو زہرہ وہ ساری فدق کی عامدنی جو آ رہی تھی وہ فاطمہ تو زہرہ کیا سادات کے جتنے غریب کرتے اہل سادات کے جتنے غریب کرتے ان یتیموں کا ان بیواؤں کا خرچہ اس سے تھا فدق آسان لفظوں میں خمس خمس میں تبدیل ہو گیا یہ خمس اسی کی وجہ ہے یہ اسی سے ہی بنیاد چل رہی ہے حق فاطمہ تو زہرہ غصب کیا جناب فاطمہ نے اس کی درخواست کو پیش کیا اس نے درخواست کو کیا کیا پرزے پرزے سنت کو پرزے پرزے کر دیا اور اس دربار خلافت میں اس دربار خلافت ہے یہ رسول کا ممبر تو نہیں ہے نا ممبر رسول پر غیر زمیدار افراد بیٹھ گئے اور خلافت کا سہارہ لینے لگے اور اس خلافت کو بے نکاب کرتے ہوئے جناب زہرہ صلی اللہ علیہ نے جو قطبہ دیا اسے دو حصوں میں آپ تقسیم کیجئے پہلے حصے میں بی بی توحید الہی کی معرفت کو بیان کرتی ہیں پھر نبوت کو بیان کرتی ہیں پھر اہل بیت علیہ السلام کے مقام کا تعارف کرواتی ہیں یہاں پر جو توحید نبوت اور اہل بیت علیہ السلام کا تعارف ہے وہ محض تعارف نہیں ہے بلکہ اس تعارف میں اگر قطبے میں آپ جائیے ہر میرے ہر مسلمان سے یہ میری ریکویسٹ ہے گزارش ہے کہ اس قطبے کو پڑھ کر فاطمہ زہرہ کو سمجھئے اور اس دربار قلافت کو سمجھئے اس منزل کو سمجھئے مہاں بی بی کیا کہتی ہیں اس قطبے میں تعارف کہتی ہیں کہ نہ تم توحید سے آشنا ہو نہ تم نے نبوت کو سمجھا ہے نہ امامت کو اور نہ تم نے اہل بیت اور امامت کو سمجھا ہے اس کے بعد جو بی بی اگلا قطبے کا پارٹ اس میں بی بی نے ارشاد فرما دیا کہ سب سے زیادہ دکھ حضرت زہرہ کو یہ کس چیز کا ہے کس کے لئے آج دربار میں کھڑی ہیں بی بی نے ایک چہرے کو بے نقاب کر دیا کہ اسلام کبھی غیر ذمہ دار افراد کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا میں غیر ذمہ دار افراد کے ہاتھ میں جب تک ایک بھی حق والا زندہ ہے اسلام کبھی غیر ذمہ دار انسان کے ہاتھ میں ایسے انسان کے ہاتھ میں کہ جو خود ہدایت پانا چاہتا ہو نہ کہ ہدایت یاد کا اور آپ دیکھ لیجئے اس کے لئے جناب سیدہ نے کیا کیا پورا گھر قربان کر دیا گھر ختم ہو گیا اولاد بکھر گئی آج پورے قررہ عرض پر بی بی کی ساری اولاد بیٹھی ہے نجف میں روزہ بن گیا قربلا آباد ہو گئی کم آباد ہو گئی غازمین آباد ہو گئی لیکن جنت البقی ابھی تک ویران ہے سب کچھ بی بی نے قربان کر دیا لیکن بی بی نے ارشاد فرمایا کبھی نہ اہل اہل کی جگہ پر نہیں آسکتا یہ کسی بھی طرح نہیں ہو سکتا اس کے لئے چاہے آخری خون کا قدرہ بہا دیا جائے نہ اہل اہل کے مقام پر نہیں آسکتا بہت خوب ماشاءاللہ آپ نے بڑی تفصیلی اور مدلل انداز میں جو ہے اس بارے میں کہ بی بی کو دربار کیوں جانا پڑا بی بی وہاں پر باغ کے دعویٰ کرنے کے لئے نہیں گئی تھی بی بی وہاں پر اپنے لئے نہیں گئی تھی بی بی جو ہے وہاں پر دکھانا چاہتی تھی اس زمانے کے سامنے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے کون ہے جو پردے میں چھپے ہوئے مسلمان بنے ہوئے اور وار کر رہے ہیں اسلام کے نام پر تو ایک بی بی کے رازوں میں سے ایک راز بی بی کا یہ بھی ہے کہ بی بی کے قبر متحرہ جو ابھی تک پوشیدہ ہے تو اس میں بھی کیا مسئلہت خداوندی ہے کچھ اسلامی روح سے سکولر ہونے کے حیثیت سے آپ اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں گی یہ بہت واضح ہے جناب فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ کی قبر کا پوشیدہ ہونا کہ آپ سب سے پہلے اس کو ہم یہاں سے اس کے بہت مختلف پہلوں ہیں اور اگر ہم اس کے اوپر غروف فکر کرنا چاہیں تو وہی پھر جملہ وہاں پہ آ جاتا ہے کہ جہاں بی بی مرسیہ پڑھ دیتی ہیں آپ کے بعد مجھ پر اتنے مسائب پڑھے کہ دنوں پر کالی راتیں بہ جاتی یہ جناب فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت وہ ہستی ہے وہ مقام ہے کہ جہاں پر آپ دیکھئے کہ نہ کوئی بی بی کی عظمت کو سمجھ سکتا ہے اور نہ کوئی بی بی کے مسائب کو سمجھ سکتا ہے عظمت فاطمہ کے لئے میں نے پہلے ہی آپ کو کہہ دیا کہ عظمت فاطمہ فاطمہ زہرہ کو سمجھنے کے لئے نبی ہونا یا امام ہونا ضروری ہے ویسے ہی حضرت علی علیہ السلام نے شہادت فاطمہ تو زہرہ کے بعد یہ جملہ نہیں کہہ دیا کہ میں علی کیا ہوں بلکل تنہا رہ گیا بلکل تنہا رہ گیا یہ جملے کے اندر کیا جملہ ہے کہ آواز پیغام ہے کہ تنہائی کا مطلب ہی نہیں کہ ہم سمجھے کہ مولا علیہ اکیلے رہ گئے تھے اردگید ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی بات کرنے والا نہیں تھا نہیں سب تھے اردگید مونس و غمفار تھے لیکن منزلت علی کو یا فاطمہ سمجھتی ہیں یا جناب فاطمہ کی منزل کو حضرت علی سمجھتی ہیں جناب فاطمہ کے جانے کے ساتھ حضرت علی اتنے تنہاں ہے کہ اب اس لیول پر اس مقام پر کوئی انہیں سمجھنے والا نہیں ہے ان کو سمجھنے والا نہیں ہے یہ جناب فاطمہ تو زیرہ آپ نے بہت پیارا سوال کیا ہے کہ ان کے قبر پوشیدہ ہے آپ پہلے یہ دیکھئے جائے تاریخ اسلام میں یہ دکتر رسول ہے آج کسی بادشاہ کی بیٹی کسی صدر کی بیٹی دنیا سے چلی جائے آپ دیکھتے ہیں نا میڈیا پہ اس کا جنازہ دیکھتے ہیں کس دھوم سے اٹھتا ہے سب سوگوار ہو جاتے ہیں پوری دنیا میں خبر بھیجی جاتی ہے یہ ایک عجب شہادت ہے کہ جہاں پر جب مولا کائنات مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے کہ آپ کو اطلاع دی جاتی ہے خبر دی جاتی ہے اعلان نہیں کیا جاتا سرگوشی میں کہا جاتا ہے کہ دکتر رسول دنیا سے چلی گئی پاطمہ زہرہ دنیا سے چلی گئی اور مولا علیہ السلام دونوں شہزادوں کے ہاتھ کو تھام کر خاموشی سے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ سوال اٹھتا ہے کہ مولا بتا کیوں نہیں رہی سب کو کیسے بتائیں کیونکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے وسیعت کر دی ہے وسیعت کر دی ہے کہ یہ دیکھنا یا علی ایک اہم وسیعت ہے جناب سیدہ کی آپ نے اشارت فرمایا یا علی میں آپ کو وسیعت کرتی ہوں کہ جب میں دنیا سے چلی جاؤں یہ لوگ ہیں ان کے نام لکھے ہیں جناب فاطمہ زہرہ نے کہ یہ لوگ میرے جنازے میں شرکت نہ کرے انہیں خبر نہ ہو کے میرے جنازے کی اور پھر یا علی میری نشانِ قبر کو مٹا دینا یہ فاطمہ زہرہ کی وسیعت ہے اور اتنی اتنی مضبوط پاور پہ وسیعت ہے کہ یہاں پر حضرت فاطمہ تو زہرہ نے ایک اور جملہ کہا کہ یا علی میں نے عوام کو بھی یہ وسیعت کر دی ہے اگر آپ میری یہ وسیعت پوری نہ کر سکے یہ ایسا مرحلہ آ جائے کیونکہ جب دروازہ جلنے کا وقت آیا تو مولی علی علیہ السلام نے مقامِ صبر کی منزل کو اختیار کرنا تھا حکمِ الہی سے صبر کی منزل کو اختیار کرنا تھا اگر ایسی منزل آ جائے تو عوام جنابِ عوام کو میں نے کیا کیا ہے اب اتنا اعتماد ہے جنابِ فاطمہ تو زہرہ کو جنابِ عوام کا یہ منزلت ہے جنابِ عوام کی جنابِ فاطمہ تو زہرہ کی مقامل نگاہ میں کہ آپ نے ان کو بھی وسیعت کی کہ اے عوام اگر علی میری یہ وسیعت پوری نہ کر سکے تو تم پر واجب ہے کہ یہ وسیعت پوری کرو اور وہی وجہ ہوتی ہے کہ جب دخترِ رسول کی شہادت ہوتی ہے مکمل خاموشی یہاں تک کہ مولین علی علیہ السلام اپنے بچوں سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب حقِ فاطمہ میں یہ حق کا واجب ہے تم پر کہ تم ایسا محول بنا دو کہ کسی کو خبر نہ ہو کہ فاطمہ دنیا سے چلی گئی یہ کوئسن ہے مسلمانوں سے کیوں غزتِ فاطمہ اپنے بابا کے شہر میں ساری رات خاموشی سے جنازہ پڑا رہا اور یہ کوئی بہت بڑا آج کل کے دویلپ کہتے ہیں ترقی یافتہ ایریہ نہیں ہے کوئی دو دو کنال کی کوٹھیاں کے ساتھ فالوں کو پتہ ہی نہ چلے یہ مدینہ کے گھر ہیں چھوٹے چھوٹے ساتھ جڑے ہوئے چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں اور وہاں پر جناب سیدہ کا جنازہ موجود ہے اور بیٹیاں خاموش ہیں مکمل خاموش ہیں اور جب جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے تو صرف وہ لوگ ہیں جن کے لئے جناب فاطمہ نام تجویز کرتی ہیں کہ میرے جنازے میں صرف یہ لوگ ہوں کیوں حضرت فاطمہ زہرہ نے اشارت فرمایا آخری سانس تک میں ان کو معاف نہیں کروں گے آسان نہیں تھا جناب فاطمہ کے لئے دربار میں جانا کتنی بڑی مصیبت تھی کہ اس کے لئے ایک ہی جملہ کافی ہے کہ جب دربار میں گئیں تھی تو سر کے بال سیاہ تھے اور جب دربار سے واپس آئیں تھی تو سب سر کے بال سفید ہو چکے تھے اتنی عظیب مصیبت تھی جناب سیدہ سلام علیہ علیہ کا اور پھر آپ کو یہ جملہ کہنا کہ یہ آپ کے گواہ جھوٹے ہیں صدیقہ جسے خدا صدیقہ قلقب دے اس کو یہ جھوٹلا دینا جناب فاطمہ تو زہرہ نے کہا کہ جب تک میں دنیا میں رہوں میں ان سے راضی نہیں میری قبر کا بھی نشان چھپا دینا مولی علیہ علیہ السلام نے کیا کیا رات کی تاریخی میں جنازہ اٹھایا اور شہزادی کو جب دفن کیا اور جنت البقیہ میں تازہ چالیس قبریں بنائی تازہ چالیس قبریں بنائی اور نہیں جانتے کہ بی بی کہاں دفن ہے جنت البقی میں دفن ہے آیا غجرہ سیدہ میں دفن ہے کہ بی بی کہاں پر دفن ہے پہلوے رسول اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے اور سوائے امام حجت کے امام زمان کے کوئی بھی نہیں جانتا کہ میری شہزادی کہاں دفن ہے یہی وجہ ہے کہ جب کنیزان زہرہ اور غلامان زہرہ جاتے ہیں تو تین مقام پر آپ کی زیارت کو پڑھتے ہیں ظالم کو پیش کرتے ہیں اور تینوں جگہ پر یہی روک کر کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کی قبر اتھر کہاں ہے اس پوائنٹ کو آپ اس طرح بھی دیکھ لیجئے اور پھر جب یہ ہوا جب انہیں اطلاع ہوئی کہ جناب سیدہ دنیا سے چلی گئی وہ سب اکٹھے ہو کر آئے مولا علی علیہ السلام کے بعد پوری اسلام کی اسٹری میں یہ سب کچھ کھل ہے واضح بیان ہے اور کہا کہ یا علی آپ نے ہمیں خبر کیوں نہیں کی اب ہم چاہتے ہیں آپ دیکھئے نجاستوں کے ارادے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں قبر فاطمہ بتائی جائے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بی بی کا نماز جنازہ ادا کریں اور بی بی کے نماز جنازہ میں شامل ہوں بجائے پرسہ دینے کے ایک شہر انگیزی شروع ہو گئی ایک شہر انگیزی شروع ہو گئی جناب مولا علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر آپ نے تمام وسیعت کو بیان کر دیا کہ شہزاد یہ کونین کی وسیعت ہے تھی کہ میرے جنازے میں کون کون آئے اور کون کون نہ آئے شہزادی ان سے راضی نہیں ہے جس سے شہزادی راضی نہیں ہے شہزادی پسند نہیں کرتی تھی عزیت میں کہتا یائلی مجھے عزیت ہوگی اگر یہ میرے جنازے میں شرکت کریں گے اللہ اکبر اور یہ وجہ نہیں کہ یہ لوگ آئے نہیں دروازہ گرانے کے بعد عزیت دینے کے بعد اصحاب پیان یہ آئے لیکن تاریخ ہمیں بتاتی تھی کہ جب یہ بی بی کی عیادت کے لیے آئے چہا کہ معذرت یا جو بھی ہے آئے سب نہیں آئے سب نہیں آئے کچھ جنہ تھوڑا سا احساس تھا آئے لیکن شہزادی زہران نے کیا کیا روح کو پلٹ لیا انکار کر دیا کہا نہیں یائلی ان سے کہہ دو فاطمہ تم سے راضی نہیں ہے اور وہ رسول خدا کی حدیث ہے نا کہ جس سے فاطمہ راضی جس سے میں فاطمہ راضی اس سے میں راضی جس سے میں راضی اس سے خدا اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا بھی شک فاطمہ برزت امینی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے قبرِ اتھر کو چھپا دیا اور آج آپ دیکھ لیجئے آج آپ کو سب کو پوشیدہ ہے یہ راز یہ راز اٹھ گیا واضح ہو گیا کہ کیوں قبرِ زہرہ پوشیدہ ہے آپ دیکھ لیجئے کہ یہ قبرِ زہرہ پوشیدہ کیوں ہے یہ آج کل کہا جاتا ہے نا کہ فلان کی قبر کو کھوڑ دیا گیا ہے یا نعوذ باللہ یہ فلان کا جزد ہے اور اس کو باہر نکال لیا گیا ہے دہشتگرد ہیں یہ فلان ہیں اس روزے کو اس نے مصمار کر دیا ہے یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنی ایسا نہیں ہو سکتا اللہ اجساد نور نور کے بدنوں کو خدا خود تقدس عطا کرتا ہے کوئی بھی ان کو یہ توجہ رکھے گا ایسے کلپ ایسی چیزیں دیکھنا ان پر یقین کرنا یہ بلکل بھی آپ کے ایمان کے منافی ہے انقر ہے آپ کا ایسا ہو ہی نہیں سکتا خدا جسے عزت دیتا ہے اس کو کوئی بھی اس کی حرمت کو نہیں ختم کر سکتا یہ امام محسین علیہ السلام کا جزد اتھر تھا کہ جو کربلا کی خاک پر تھا اور گھوڑوں سے پامال ہو رہا تھا لیکن خداوند تعالیٰ نے کیا کیا نجاستوں کو نجاستیں رہنے دیا اور طہارتوں کو طہارتیں رہنے دیا اور زیارت وارثہ میں ہم یہی جملہ پڑھتے ہیں کہ تمام نجاستوں کے درمیان میں بھی آپ صاحبِ طہارت رہے خدا نے آپ کی طہارت کو یہی سب سے بڑا وجہ اگر آپ دیکھیں اس کی دلیل آپ کے سامنے آگئی کہ قبر فاطمہ زہرہ کیوں پوشیدہ ہے قبر فاطمہ زہرہ اللہ فاطمہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور قبر فاطمہ زہرہ بھی خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے سسٹر ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں ایک دفعہ پھر کہ آپ نے ہماری دعوت قبول کی اور اتنا اچھا آپ کا اندازہ بیان کہ آپ نے بہت مشکل الفاظ بھی ہمارے ناظرین کو اور ہم کو بہت آسانی سے بی بی کی زندگی اور ان کے جو ان پر مسئیبتیں گزری ہیں وہ آپ نے سمجھا دیا آپ کا بہت بہت شکر گزار ہیں ناظرین ہمیں بھی دیکھیں بی بی کی حیات زندگی سے ایک سبق حاصل ہوتا ہے ویسے تو ہزاروں پہلو ہیں لیکن اس بات پہ آپ ضرور غور کیجئے گا بحیثیت عورت ہونے کے خواتین ہونے کے ماں ہونے کے کہ ہمیشہ حق بات کیجئے آپ کو کسی سے ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ حق بات کر رہے ہیں تو آپ کو کسی سے ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی دعاوں میں ہم کو اور ہماری ہدایت ٹی وی کو ہماری زاکرہ اہلِ بیت کو آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ